السلام علیکم گائز آپ سب کو کھزا کیچن میں ویلکم آج ہم بنایا جارے ہیں فرنس فرائز آپ نے بہت دکھائے ہوں گے لیکن آج جو ہم طریقہ بنانا سکھا رہے ہیں وہ کرسپی اور ٹیسٹی ٹیسٹ میں بھی بہت اچھا ہوگا اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے پانی لے لینا ہے تھنڈا چلڈ اس کے بعد اس کے اندر ہم نے جائنا اپنے آلو کو جو کٹ کر کے رکھے دے پرنس فرائز کی سیب میں وہ اس کے اندر سوپ کر دینا ہے اور اسے تھاٹے منٹ کے لئے فریضم رکھ دینا ہے پھر آپ نے میدہ لینا ہے ون کپ اور کون فلور ہاف کپ بلیک پیپر ہاف ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون اور چکن پاورڈر ون ٹی بر سپون سب سے پہلے ہم میدے کو چھان لیں گے اچھا سے اور پھر اسے ایک باؤر میں نکال لیں گے ایک کپ پھر اس کی ہاف کونٹیٹی میں جیسے ایک کپ میدہ ہے تو ہاف کپ ہم نے کون فلور لے لینا ہے اس کو بچھان لینا ہے اور باؤر میں نکال لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے بلیک پیپر ہاف ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون آئین چکن پاورڈر ون ٹی بر سپون ایڈ کر کے اچھا سے مکس کر لینا ہے تاکہ وہ آپ کا جو فلیور وہ اچھا سے مکس ہو جائے پھر اس کے اندر آپ نے جو ہے اپنے چپس کو ڈالنا ہے اور اچھا سے کوٹ کر لینا ہے جب آپ کے چپس کوٹ ہو جائیں تو اس کو چھنی کی مجد سے اچھا سے چھان لینا ہے جب وہ چھان لیں گے تو اس کا جو ایکسٹرا جو میدہ لگا ہوتا وہ جھڑ جائے گا پھر آپ نے اس کو اپنے آئیل لینا ہے کڑای میں اور اسے اچھے سے گرم کر لینا ہے اور ہائی فلیم پہ آپ نے اس کے اندر ہائی فلیم پہ رکھنا ہے اور جب اچھے سوائل گرم ہو جائے تو اس کے اندر آپ نے اپنے چپس ایٹ کر لینا ہے اور اسے گولڈن براؤن کر لینا ہے جب آپ کے چپس گولڈن براؤن ہو جائیں تو اسے آپ نکال لیں I hope you like this video like share subscribe and bell icon click کرنا اللہ حافظ